بھارت کی امر کہانیاں اتحاس کے پنوں سے بھارت کی امر کہانیاں لے کر بھارت برش کے اتحاس میں کچھ نامچین ہستیاں الگ الگ وجہوں سے سرخیوں میں ہیں ایسی ہی ایک ہستی ہے ہیلکزنڈر جو یونان کی سرخمی سے وش ویجیتہ بننے کا خواب لے کر نکلے تھے جنہیں سکندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سن 328 بی سی میں جب الیکزنڈر یعنی سکندر پشم ایشیا کے ایران میں فارسی سامراجے کو ہرانے میں سفل ہوئے تو انہیں اپنا سامراجے پھیلانے کی چاہت ہوئی اور انہوں نے بھارت کی طرف اپنا رخ موڑا تو اتر میں چھیلم ندی کے راستے پنجاب میں داخل ہونا چاہتے تھے اس وقت پنجاب کے چھیلم راجے میں شکتی شالی راجہ پوروا کا راج تھا پوروا جو بورس کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ادھر راجہ پوروا کو بہاری کھس پیٹھیوں کا خطرہ تو تھا ہی ساتھ ہی انہیں اپنے پڑوسی راجیوں سے بھی آئے دن پھرنا پڑتا تھا راجہ پوروا کے دشپنوں میں سب سے پہلا نام تھا تکشیلا راجے کے راجہ امبی کا مہاراج ہمارے سپاہی راجہ امبی کو آپ کے سامنے پرستود کرنا چاہتے ہیں اوشی منتری جی انہیں پرستود کیا جائے راجہ امبی آپ ڈر پھوک ہیں شریر میں بلنے پھر بھی بار بار ید کرنے کی دریشتتہ کیوں کرتے ہیں اتنا نہ اتنا او راجہ پوروا ایک دن ہم چھیلم پر راج اوشی کریں گے راجہ امبی وہ دن کبھی نہیں آئے گا ہم آپ کو انتم بار چھوڑ رہے ہیں ترانت تکشیلا واپس چلے جائیے اور دوبارہ چھیلم کی طرح باق اٹھائی تو ہم آپ کو جیوت نہیں چھوڑیں گے سینیکو لے جاؤ انہیں پوروا یاد رکھنا ایک دن میں تمہیں اسی چھیلم کے کنارے اپنے قدموں میں چھکا کر رہوں گا راجہ امبی اپمان کا گھونٹ پی کے تکشیلا واپس تو آ گئے پر بدلے کی آگ انہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی کچھ بھی کیجئے منتری جی ہمیں اس پوروا سے پتشود لینا ہے آپ کچھ سوچئے مہراج میرے پاس ایک سجھاو ہے یونان کے راجہ سکندر کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا ہاں ہاں انہیں کون نہیں جانتا پوری دنیا ان کے نام سے دھردر کاپتی ہے جہاں جاتے ہیں ویجے ان کے قدم چونتی ہے جی ہاں مہراج وہی سکندر اپنی سینا کے ساتھ بھارت پر آکرمن کرنے آ رہے ہیں اور سنا ہے وہ افغانستان کی سیما تک پہنچ گئے ہیں ہم منتری جی یہ بہت ہی اچھا سمچار سنا ہے آپ نے اب دیکھئے گا ہم کیسی چال چلتے ہیں مہراج اب آپ کیا کرنے کی سوچ رہے ہیں اس اہنکاری راجہ پروا کے ورد ہم راجہ سکندر اور اس کی سینہ کا ساتھ دیں گے اور پھر پروا کہیں کا نہیں رہ جائے گا اور پھر موقع ملتے ہی راجہ اب بھی راجہ سکندر سے ملنے کابل کے پاس ان کے خیمے میں پہنچیں مہراج سکندر ہمارا آپ سے کوئی دیر نہیں ہے آپ ہمارے عدد ہی ہیں ہماری راج تکشلہ میں آپ کا ہمیشہ سواگت ہوگا شکریہ راجہ امبی کاش آپ کی طرح یہاں کے دوسرے راجہ بھی سوچتے سب سوچتے ہیں مہراج کیول ایک کو چھوڑ کر اور وہ ہے جھیلم راج کا راجہ پروا گھور آنکاری ہے مہراج وہ راجہ امبی نے راجہ سکندر کو اپنے شترو راجہ پروا کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا ادھر راجہ پروا کو جب ویدیشی آکرموں کی بھنک ملی تو انہوں نے بھی گمر کس لی بیر سینی کو یونان کا راجہ سکندر ہماری دھرتی پر قدم رکھنے والا ہے وہ ہم سے جو چھیننا چاہتا ہے وہ اناج اور پانی سے بھی ادھیک مولیوان ہے اور وہ ہے ہماری سوطنت رتا اور ہم ایسا کبھی ہونے نہیں دیں گے نہیں ہونے دیں گے مہاراج ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیں آپ سب سے یہی آشا تھی ہم سے یدھ کر کے سکندر سمجھ جائے گا کہ یہاں یدی راجہ امبی جیسا ایک دیش دروہی ہے تو ہزار دیش بھکت سینک بھی ہیں جو اپنی ماتربھومی کی رکشہ کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دینے کو تیار ہے ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں اور وہاں راجہ امبی کی فوج کے ساتھ مل کر سکندر اپنی سینہ کے ساتھ چھیلم پر آکھ مان کرنے کی تیاری کر رہے تھے راجہ امبی ہم نے اپنی سینہ کو دو حصوں میں باٹ دیا ہے پہلی ٹکڑی آپ کے نیت رتو میں کھیبر درہ سے ہوتی ہوئی چھیلم کی طرف جائے گی آپ کے ساتھ ہمارے دو سے پہسلات ہوں گے اب آپ سے چھیلم راج میں ملاقات ہوگی جی مہاراج ہم سمجھ گئے اب آپ کیا کیا چاہوں گا مہاراج راجہ امبی خوشی خوشی اپنے راجے لوٹ گئے انہیں وشواس تھا کہ اب ان کے اپمان کا بدلہ جلد ہی لیا جائے گا ادھر سکندر اپنی سینہ کے ساتھ دوسرے راستے سے نکلے پر وہ یہ نہیں جاتے تھے کہ چھیلم راجے تک پہنچنے سے پہلے انہیں مشکاوتی نام کی گٹھن دیوار کا سامنا کرنا پڑے گا مشکاوتی کے بہادر سپاہیوں اپنے شستر تیار رکھو ہمیں اس ودیشی گھس بیٹھیے کو اپنے گڑھ کے اندر نہیں گھسنے دینا ہے اکرمڑ ہر ہر مہادے ہر ہر مہادے بہادر سپاہیوں پہلے ہمیں اس جلے کو پار کرنا ہوگا املا ارے ارے دیکھو ہمارے راجہ سکندر زخمی ہو گئے ہیں ان کے پاؤں میں تیر لگ گیا چلی جناب ہم آپ کو محفوظ جگہ پر لے چلتے ہیں چلیے اب ہم ٹھیک ہیں لڑائی جاری رکھو اس ویدھ کے پہلے دن مشکاوتی سینہ نے سکندر کو قلعے میں خستے نہیں دیا اگلے دن سکندر نے آدھر ایک توپوں کو قلعے کے سامنے دینات کیا اور قلعے کی دیوار کا ایک حصہ دو ڈالا آگے پڑا سپاہیوں یلکار ہو پر سکندر کی فوج قلعے میں داخل ہونے والی ہی تھی کہ ایک پاک پھر مشکاوتی سینہ ان پر ٹوٹ پڑی اور مجبورت سکندر کو اپنی فوج واپس ہٹانی پڑی سپہ سلا اس طرح تو ہم کبھی قلعے میں خست نہیں پڑائیں گے ہاں سرکار ہمیں کوئی اور طریقہ ڈھوننا ہوگا ہمارے مستریوں نے جو پل والی منار بنائی تھی لگتا ہے اسے آزمانی کا وقت آگیا ہے جی حضور ہمیں یہی کرنا چاہیے دیکھئے اس منار کے اندر ہمارے سینک چھپے رہیں گے اور جیسے ہی منار کو قلعے کی دیوار کے پاس لائے جائے گا ہم اس کا پل کھول دیں گے تاکہ ہمارے سینک قلعے کی دیوار کو پار کر سکے ارے یہ کیا ہے ساردھان سینکو سکندر کی سینہ پل بنا رہی ہے نشٹ کرو اسے جناب دشمن کی سینہ پل توڑ رہی ہے کیا اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا گھمارسان یوت کے بعد اس بار مشکوطی نریش کی موت ہو گئی جسے دیکھ کر ان کی سینہ کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور سینکوں کو بندی بنا لیا گیا سپہ سلار ان بندیوں سے کہو اگر یہ ہماری سینہ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں تو ہم انہیں آزاد کر دیں گے جی ہم تیار ہیں تیار ہیں مشکوطی کے بہادر سینکوں نے مجبوری میں سکندر کی شرط مانتولی پر وہ یونانی سینہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے ان کے سامنے ایک طرف دیش تھا اور دوسری طرف وہ دشمن جو انہیں اپنے ہی دیش پاسیوں سے لڑنے کے لیے مجبور کر رہا تھا آگے کیا ہوا وہ آپ سن سکیں گے ایک چھوٹے سے انترال کے بعد آپ کا یہ دوست رضا مران بس یوں گیا اور یوں واپس آیا آپ سنتے رہیے ریڈیو سری پر بھارت کی عمر کہانیاں بھارت کی عمر کہانیاں آپ نے سنا یونان کے یودھا ایلیکزنڈر اور سکندر یورپ کے کئی بھاگوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد وش وجیتہ بننے کی خواہش کے ساتھ بھارت کی طرف آئے یہاں ان کا ساتھ دیا تکشیرہ کے راجہ امبی نے جو اپنے پڑوسی راجے جھیلم کے راجہ پوروا کا سب سے بڑا تشمن تھا راجہ سکندر اپنی اور راجہ امبی کی سینہ کے ساتھ نکل پڑے لیکن جھیلم پہنچنے سے پہلے انہیں مشکاوتی نام کی اٹوٹ دیوار کا سامنا کرنا پڑا سکندر کی آتھونک سینہ اور ہتھیاروں کے آگے مشکاوتی سینہ آخر کار گمزور پڑ گئی مشکاوتی نریش کی موت کے بعد سکندر نے پچے سینکوں کو بندی بنایا اور انہیں اپنی فوج میں شامل ہونے کا حکم دیا اب آگے نہیں بھائی میرا من نہیں مانتا مجھے اس یونانی سینہ میں نہیں جانا اور کیا اب کیا ہم اپنے ہی دیشواسیوں کے ورود شستر اٹھائیں گے اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں ہمارے ہاتھ جو بند ہیں ہاں ہم سب ویوش ہیں بھائیہ ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں ارے کیوں ہم لوگ بھاگ بھی تو سکتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے چلو ہم بھاگ کر راجہ پوروہ کی سینہ میں بھرتی ہو جائیں گے ہاں یہ ٹھیک رہے گا اپنی عورتوں اور بچوں کو تیار کر لو ہاں چلو سنو سب لوگ میری بھاگ جھان سے سنو عورتوں اور بچوں کو بیچ میں رکھ کر ان کے آسپاس ایک گھیرا بنالو چل دی وہ دیکھو یوڈانی سینہ یہ تو ہماری عوری آرہی ہے تو آنے دو ایک کائر کا جیون جینے سے تو مر جانا اچھا ہے ہم سامنا کریں گے چلو بھائیو ہاں ہمارے گپت چرو سے ہمیں خبر ملی ہے کہ تم لوگ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں چلو اپنے اپنے ہتھیار ڈال دو نہیں ہم ہمارے ہتھیار نہیں ڈالیں گے مشکاوتی کے سینکوں نے بہادری سے یونانی سینہ کا سامنا کیا اس میں مشکاوتی سینہ کی بہادری عورتیں بھی پیچھے نہیں رہیں مگر وہ مضبوط یونانی سینہ کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے جناب سکندر مشکاوتی کے سبھی بندی سینکوں کے ساتھ ان کی عورتیں اور بچے بھی مارے گئے بہت افسوس کی بات ہے سپہ سلار آپ نے انہیں سمجھانے کی کوشش تو کی تھی جی ہاں جناب پر وہ ہماری سینہ میں شامل ہو کر اپنے ہی دیشواسیوں کے خلاف ید کرنے سے بہتر ہم سے لڑکر مرنے کو تیار تھے وہ کس مٹی کے بنے ہیں اس وطن کے لوگ بہت افسوس کی بات ہے سپہ سلار آپ نے انہیں سمجھانے کی کوشش تو کی تھی جی ہاں جناب پر وہ ہماری سینہ میں شامل ہو کر اپنے ہی دیشواسیوں کے خلاف ید کرنے سے بہتر ہم سے لڑکر مرنے کو تیار تھے واہ کس مٹی کے بنے ہیں اس وطن کے لوگ کس مٹی کے بنے ہیں بcere NCAA دیشوای گروہ خنی کے بنے ہیں küنٹی کے بنے ہیں خنوار così ید کریں کووواقی رضی پاکر بنے کریں